بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹ ٹین آج کا ہمارا درس ہے سورة الاحزاب الدرس الاول جیم آیات 21-27 سب سے پہلے آیات میں ہم پڑھیں گے مسلمانوں تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہیں نمونہ مثال یہ آیات احزاب کے موقع پر نازل ہوئی اس موقع کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ مثال کے طور پر پیش کرنے کا خاص مقصد مسلمانوں کو آداب جنگ سکانا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران بھی تھے فوجی جرنیل اور ایک مکمل انسان بھی تھے ان تمام حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بے مثال ہیں اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر و تقریر سے نہیں بلکہ عملی زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا جنگ کے دوران جس مشکت کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کیا خود بھی اس پر عمل کیا اور سب کے ساتھ برابر شریک رہے خندق کودنے میں پتر تھوڑنے میں اور مٹی اٹانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا برابر ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پہلو کو بھی دیکھا جائیں ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لئے ہدایت ہیں اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف جنگی کردار کے ساتھ مختص نہیں کرنا چاہئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے باب تاجر معلم مسننف اور سربراہ کسی بھی احسیت سے دیکھا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اخلاق کا آلہ نمونہ ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو آخرت پر مضبوط ایمان رکھتا ہوں اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ روز آخرت میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ لوگ اللہ کی یاد سے ہر وقت اپنے دل کو آباد رکھتے ہیں آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو تسلی دی کہ یہ تو وہی امتحان ہمیں پیش آیا ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے اس قسم کے حالات آپ لوگوں کو پیش آئیں گے یہ اشارہ قرآن کی ان آیات کی طرف ان آیات کی طرف ہیں جن میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ کامیابی کی منزل کو پہنچنے سے پہلے نہایت سبر آزمہ امتحانوں سے گزرنا پڑے گا پھر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جوٹا ثابت نہیں ہوا بلکہ بلکل سچا ثابت ہوا اور اس امتحان نے مومنین کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کے بجائے ان کے ایمان اور اطاعت کے جذبے میں مزید قوت یعنی طاقت پیدا کر دیا پھر ہیں مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے کتنے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا اور جنگ اہد میں انہیں شہادت نصیب ہوئی اور انہوں نے شہادت کا جو وعدہ اللہ سے کر رکھا تھا وہ پورا کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے جس کا انہیں بہت افسوس تھا کیونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اب کسی بھی ہونے والی جنگ میں ضرور شریک ہوں گے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے لہٰذا وہ جنگ اہد میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیر انہوں نے اپنے جسم پر روکے یعنی دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگے اور جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر تیروں کے بے شمار نشانات تھے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اس مرد مومن نے شہید ہو کر اپنا وعدہ پورا کر دیا پھر ہیں بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے کہ انتظار کر رہے تھے انتظار کر رہے ہیں نظر نظر کا مطلب ہے منت صدقہ قربانی یا اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر دینا وہ خوش قسمت جانباز جنہوں نے شہادت کی نظر مانی تھی وہ پوری ہو گئی اور باقی جانباز اس بات کے منتظر ہیں کہ کب اللہ انہیں یہ عظیم نعمت عطا فرماتا ہے یہی وہ عظیم جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے اور ایمان کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار رہے مومنین جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو یہی جذبہ ان کے اندر موجود تھا پھر جو لوگ فتح حاصل کر کے زندہ آئیں انہیں شہادت کا مرتبہ نہ ملنے پر افسوس ہوتا انہی جانساروں کی قربانی کی وجہ سے اسلام کو عزت شان و شوکت نصیب ہوئی جنگ اہت میں جب مسلمانوں کا مقابلہ کفار سے ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت مسحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی اس جنگ میں شامل تھے ان کی جانساری کا یہ عالم تھا کہ انہیں تن اور بدن کا ہوش نہیں تھا کیونکہ کفار کی تیروں کے سامنے کڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے حضرت مسحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسی حالت میں ہی شہید ہو گئے جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی شہادت کی گواہی دی اور جنگ عہد میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اس جنگ کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب کفار کے ساتھ جو بھی جنگ ہوگی وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لہٰذا وہ لوگ اپنے وعدے کا انتظار کر رہے تھے پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ بہت غصے سے برے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کو کچھا ہی کہا جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے کے ساتھ ہی ان کے حوصلے پست کر دیئے پست کر دیئے مطلب کم کر دیئے اور ان کے جو بڑے بڑے منصوبے تھے ان منصوبوں میں ان کو ذرہ بھی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ خدا مومنوں کی لڑائی کے بارے میں کافی ہوا خدا مومنوں کی لڑائی کے بارے میں کافی ہوا جنگ احضاب میں کافر بڑی شان و شوکت سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے مختلف قبیلوں اور یہودیوں کا بارہ ہزار کالشکر مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام کا نام و نشان ختم کرنے آیا تھا یہ فوج پوری طرح اسلح اور سامان سے بری تھی ان کے مقابلے میں مسلمان مٹی بر فوج تھی مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا مشکل تھا اور منافقین مسلمانوں کو خوفزدہ اور بزدل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب کافر جبکہ کمزور دل مسلمان واقعی خوفزدہ ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اللہ کی ذات پر پورا بروسہ تھا اور اسی بروسے کی وجہ سے ان کے حوصلے بلندتے اللہ نے غیبی اسباب پیدا کر کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر کے ان میں پوٹ ڈال دی اور ایسی تدبیر چلائی کہ وہ خوفزدہ ہو کر باگ گئے اور ان کے ہانڈیوں تک کو الڑ دیا اور ان کے خیمیں اکار دیئے گئے گوڑے رسیہ توڑ کر باگ گئے اور مسلمانوں کو کسی دوسری کی مدد کی ضرورت نہ پڑی صرف اللہ کی مدد کافی رہی پھر ہیں بنوکریزہ نے اہد کو توڑ دیا آگے آیت میں اللہ تعالی بنوکریزہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ بنوکریزہ بھی اپنا وعدہ توڑ کر حملہ کرنے میں شامل ہو گئے مسلمانوں کے لئے یہ چیز مزید پریشانی کا باعث ہوئی مدینہ کے بالکل قریب ان کے قلعے موجود تھے اور لڑنے والے افراد کی بھی ان کے پاس کافی تعداد تھی ان کی شرکت سے دشمنوں کا حوصلہ دوچند ہو گیا اور مسلمانوں کے لئے یہ آزمائش بہت ہی سبر آزمہ بن گئی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے واپسی کے دوران واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنوکریزہ پر حملہ کریں آپ نے مسلمانوں کو فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا اور پھر بنوکریزہ کا معاصرہ کر لیا گیا یہ معاصرہ تقریباً پچیس دن تک جاری رہا بلہ آخر انہوں نے خوفزدہ ہو کر حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان لیا کہ وہ جو فیصلہ کر دے ان کو منظور ہوگا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام قابل جنگ افراد قتل کر دیے جائیں اور باقی لوگوں کو لونڈیا اور غلام بنا لیا جائیں اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور پھر بنوکریزہ کا پورا علاقہ اور قلعے اور مال اور اسباب مسلمانوں کے قبضے میں آگئے پھر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بشارت بشارت خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت تھی کہ اے مسلمانوں جو کچھ تم ہیں ہم نے بخشا وہ تم نے دیکھ لیا لیکن ابھی اور بھی علاقے تمہارے قبضے میں آئیں گے جن تک تمہارے قدم ابھی نہیں پہنچے لیکن ان کی وراثت ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں یہ اشارہ خیبر مکہ شام وغیرہ کی فتوحات کی طرف ہیں اور آخر میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْن قَدِيرًا یعنی یہ جو کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیں کافی ہیں یہ اتمنان پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اسی وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ پر پورا پورا بروسہ رکھے موسیقی